بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سیبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوچیوب اور فیس بک رجل سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اہم خبریں رکھ دوں اسرائیل فلسطین کا جو تنازہ ہے اب یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے اب اس میں دیگر ممالک اس میں کوتے جا رہے ہیں ایک ایک کر کے میں تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا روس نے اپنا سارا ملٹری کا تھیار اور سامان شام کے بورڈر کی قریب پہنچانا شروع کر دی ہے ترکی کی جو بحری فورس ہے انہوں نے بحرہ روم میں جہاں اس وقت امریکہ اور برطانیہ اپنی بحری طاقت جمع کر رہے ہیں وہاں بڑی مشکیں نیوگیشن ٹیلیکس کے نام سے چار دن کے لیے سولہ سے بیس تک شروع کرنی ہے اور اراکی پارلیمنٹ جو ہے وہ اپنی دیفنس ٹریٹی جو عرب ٹریٹی ہے اسرائیل کے تنازے میں بحال کرنے کا اعلان کیا یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں یہ اصل میں ہے کیا اور امریکہ کے ستنہ ٹن ہتھیار اسرائیل میں آپ کو پتہ فوج کے لیے آ چکے ہیں یہ ایران ابزرور کی خبر ہے اس کے علاوہ دو جھنڈوں کے ذریعے میں آپ کو اسرائیل اور ترکی کا جو تنازے ہے جو بڑے تنازے میں تاریخی حقائق کے سامنے رکھتا ہوں اور امریکہ میں آپ کو پتہ ایک بڑا چینل ایم اینس بی سی انہوں نے تین مسلمان انکر جس میں میدی حسن بھی شامل ہے بہت بڑے انکر اور یہ لیفٹ ونگ چینل سمجھا جاتا ہے اس کے بہوجودے نے تینے نکال دیا اسرائیل فلسطین کے تنازے میں فیس بوک انسٹرگرام یہ بھی آپ کو پتہ ویڈیوز اٹھا رہے ہیں غزہ میں اس وقت جو زمینی آپریشن ہے اس میں اسرائیل کی کابینہ میں اختلافات ہیں اور ان اختلافات کی وجہ کیا ہے اور شام عراق کے بارڈر پر اس وقت نامعلوم تیاروں کی ایرانی پروکسیز پر حملے یہ نامعلوم تیارے کس کے تھے ایران نے پھر بڑا اعلان کیا غزہ میں جو گراؤنڈ آپریشن ہوا تو اس میں ہمیں برائرات شامل ہونا پڑے گا اس کی وجہ کیا ہے یہ ساری تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے اسرائیل نے الٹی میٹم دیا تھا کہ تمام غزہ کی جو آبادی ہے وہ نقل مکانی کریں اس کے بعد پھر ہم زمینی آپریشن کا اعلان کریں گے اور اس میں دیکھیں یہ جو الٹی میٹم دیا گیا تھا یہ زمینی آپریشن کے لئے اس وقت اسرائیل تیار ہے تاکہ فلسطین جلد از جلد مصر کے بارڈر کی طرف سارے شفٹ ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے حزباللہ کو وارننگ بھی دی کہ آپ ہمارے لئے دوسرا محاذ نہ کھولیں ورنہ ہم لبنان پر برائرات حملہ کریں گے اب اس وقت تک اسی اسرائیل کے تیرہ سو لوگ اس جنگ میں کام آئے اور اسرائیل کے جو لڑاکہ تیار ہیں انہوں نے غزہ پر بڑی شدید بمبارڈمنٹ بھی کی وہاں پر تیس لاکھ فلسطینی آپ کو پتہ ہے اس وقت محصور ہیں بائیس سو لوگوں کی فلسطین کی طرح سے شہاتوں کی طرح ہے جس میں آپ کو پتہ ہے چوتھائی بچے بھی شامل ہیں دس ہزار سے زائد زخمی بھی ہیں ہزاروں فلسطینی جو ہمیں گراؤنڈ آپریشن سے بچنے کے لئے جنوب کی طرف جا رہے ہیں لیکن یہ جو بائیس لاکھ لوگ نقل مکانی کریں بڑا مشکل کام ہے فلسطین کے صدر نے دیکھے اسی لئے جو بائیڈن سے بات کرتے ہوئے درخواست کی کہ انسانی ہمدردی کے تیعت اب غزہ میں طبعی امداد کا مسکم ہمیں ملانے دیں اور وہ جو اسماعیل ہے ان کا دوسرا دوسری پارٹی کے لیڈر اس نے کہا کہ فلسطینی زمین نہ چھوڑیں یہی پہ رہیں اب دس لاکھ لوگوں کی نقل مکانی آپ کو پتا ہے کہ انتہائی مشکل کام اسرائیل کی فوج جو ہے اس وقت پورے اس میں تیار ہے ملک میں بڑے پیمانے پر جنگ کے لیے وہ فضا میں سمندر میں زمینی راستوں پر تینوں طرف سے یہ تیاریاں مکمل ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اگر فلسطینی جنوب میں چلے جائے چار بجے تک جو پاکستانی وقت تقریباً شام کے چھے بجے تک بنتا ہے تھرڈین ہنڈ جی امٹی تو یہ شاید اب گزر گیا ہوگا جب تک ویڈیو آپ دیکھیں گے اسرائیلی فوج دستے جو ہے وہ شمال کی طرف شمال کی طرف آ رہے ہیں اور یہ لوگوں سے کہہ رہے ہیں حماس کی جو لوگوں کہہ رہے ہیں نہ جائیں یہاں سے وہ کہتے ہیں روڈ پر آپ جائیں گے تو ان راستوں پر حملہ ہو سکتا ہے آپ کے اوپر سٹرائکس ہو سکتے ہیں راستے میں آئی ایڈیز بھی لگی گئے ہیں بہت سے لوگوں کہنا ہے کہ ہم اپنا گھر نہیں چھوڑ سکتے چاہے کچھ بھی ہو جائے اسی طرح ریڈ کراس کے جو ہسپیٹلز ہیں انہوں بھی دیکھیں تو انہوں نے بھی کہا جا رہا ہے اب نکلیں یہاں سے لیکن وہ بھی دیکھیں بڑے دلیر لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں انسانی ہم جانے بچانے کے لیے طبیم داد بچانے کے لیے ہمیں ضروری ہم رہنا وہ اپنی جان وہاں خطرے میں ڈال رہے ہیں اسرائیل کے لوگ غزہ میں بھی قید ہیں یاد رکھیں جو انہوں نے قیدی پکڑے ہوئے تھے غیر ملکی بھی اس میں دوری شہریت کے لوگ بھی ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا ان کے پاس ابھی راستہ ہے اسرائیل کے کنٹرول میں کچھ راستہ جو ایک نہیں ہے ایک چیک پوسٹ ہے جو رافع شہر ایجپ کی طرف مصر کی طرف جاتی ہے وہ فیلال کھولی ہے لیکن وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں کہ جمع غفیر کٹھا ہوئے امریکہ بھی چاہتا ہے جلد دی علاقہ خالی کو ساری بات ہی علاقے کے علاقہ خالی کرنا یہ زمین چاہیے حزباللہ نے وارننگ بھی دی کہ اسرائیل کی جو شمالی بورڈر ہے وہاں پر ان کو پتا ہے حزباللہ کے اسرائیل کے ساتھ 2006 سے معاملات حلقے بھلکے چاہ لیتے لیکن اب جو ہے بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتے ہیں کیونکہ جو ان کی چیک پوسٹ ہے شیبہ کے پاس علاقے میں وہاں پر حزباللہ نے بمباری بھی کی اسرائیلی وزرعظم نے کابینہ کا جو اجلاس کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تو انہوں نے کہا ہمیں زیادہ محاذ نہیں کھولنے چاہیے ہمارے لئے بہتر نہیں خاص طور پر حزباللہ اس کے ساتھ لڑنے کے لیے کیونکہ اس سے پھر ایران اس تنازے میں براہراز شامل ہوگا اور اسرائیل دیکھے سارے پوچھتے جنگی ابھی تک زمینی فوج کیوں نہیں بھیجتا تو اس کی بڑی وجہ ہے اسرائیل کی فوج اگر زمینی داخل ہوئی تو پھر یہ ایک گوریلا جنگ میں تبدیل ہو جائے گی اور اسی کے لیے وہ فلسطین کی جو تنظیم ہے وہ تیاری کر یہ ایک عرصے سے انہوں نے سرنگوں کے بنکرز کے پناگاؤں کا ایک بہت بڑا جال بچھایا ہوا ہے اور یہ ایران شام اور حزباللہ ان کے ساتھ پھر حوسی بھی شامل ہو جائیں گے جمن کے پھر یہ معاملہ بہت بڑا اسرائیل کے بان جائے گا غزہ میں زمینی کا اروائی اسرائیل کے لیے بڑا خطرناک ہے اسی لیے الٹی میٹم ان سب نے دیئے ہوئے حزباللہ نے کہا ہے کہ شمال میں آپ کو پتہ ہے پہلے جو تنبیہی حملے کیے تھے دکھانے کے لیے اب حماس کے مقابلے میں حزباللہ کی بہت بڑی منظم تیاری ہے یہ ایک پاورفل تنظیم ہے اور اسرائیل کی فوج ہمیشہ ان سے لڑائی سے کنفرنیشن سے بچتی رہی ایک طرح دیکھیں وہ جو فلسطینی تنظیم کے آئرنڈ ڈوم کے راکٹ نہیں سنبھالے جا رہے تھے امریکہ سے انہیں ہنگامی طور پر بیٹریوں اور اسلام ہنگانا پڑا تو اب تین لاکھ اگر فوج فس جائے اسرائیل کی تو پھر آپ کو پتہ ہے راکٹوں کی بارش شروع ہو اور زمین میں گوریلا وار ہوں تو پھر ان کے لیے لڑنا انتہائی مشکل ہو جائے گا اب ایسے میں کوئی دوسرا محاذ اگر کھل گیا تو پھر آپ کو پتہ ہے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے امریکہ نے اسی لیے اسرائیل کو پورے اسرائیل کو نو فلائی زون کرا دیا اس کو پتہ ہے کہ اسرائیل اس تنظیم سے تو لڑ سکتا ہے لیکن اگر کوئی دوسرا محاذ کھلا تو پھر مجبوراً امریکی فوج کو میدان میں آنا پڑے گا اور وہ اگر میدان میں آئے تو پھر ایران بھی آپ کو پتہ آ جائے گا اس میں کوئی جائے گا براہ راست ابھی تک تو وہ بردوباری سے سٹال لیں کیونکہ اگر ایران شامل ہوا تو ترکی سمیر شام لیبنان اراکین سب کے لیے مجبوری بن جائے گی کیونکہ مغربی کنارے میں آپ دیکھیں وہاں مشرقی جرشلم کے پاس یہاں سے فلسطینیوں کی بغاوت شروع ہوئی تھی محمود اباس ایک کڑپتی حکمران تھا وہ اسے کابونی کے پاس اگر پھر انہوں نے غزہ میں آپ کو پتہ نسل کشی شروع ہوئی تو فلسطینیوں کی پھر پوری ہر طرف بغاوت شروع ہوگی اور اس میں بار بھی حزباللہ بھی شامل ہوگی اردن کے آپ کو پتہ عربوں کا جو ایک پورا حجوم ہے سرحد کے پاس وہ آ گیا حزباللہ کی مدد کے لیے تو یہ شام اور گولان کی پہاڑیوں تک یہ بات پھیل جائے گی ایران جنگ میں داخل ہو گیا اب عرب امرات قطر اور سعودی عرب بظاہر اس وقت تینوں نیوٹرل کردار ادا کرے لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہی ہمارے کی دیکھ تو اب خلاسان کے سیاہ جھنڈے نظر آئے تو پھر یہ بھی پسے منظر میں تمام مشریہ شنی وحابی بریلوی کٹھے ہو جائیں گے اس کےتے میں اور پھر معاملہ بہت خطرناک ہو جائے گا اسی لئے حزباللہ جو ہے وہ ابھی اسرائیل کی ایک راہب نامی شہر جہاں وہاں انہوں نے اپنی سائٹ پر جھنڈا بھی اپنا لے رہا ہے لال رنگ کا یہ ابھی ایران کے ٹی وی کی خبر تھی اور میڈل ایس میں جو ایک نئی دنیا بنانا چاہتے ہیں کیونکہ میں آپ کو اگر ان کا جھنڈا بتاؤں دو جھنڈے ان کے اسرائیل کے اور یہ مصر کی دریائے نیل اور ترکی کے دریائے فراد کے درمیان گریٹر اسرائیل کا ستارہ بنا ہو یہ ان کا جھنڈا اب اسی تناظر میں آپ اقوام متحدہ میں نیتن یاہو کی تقریر اپنے ذہن میں رکھیں میں نے آپ کو کل پوری تفصیل سے بتائی تھی جو گریٹر اسرائیل اور نیو میڈلیز بنانا چاہتے تھے تو اسی طرح ترکی کے وزیراعظم کا بھی ایک بیان تھا نجم الدین اربکان اس نے ترکی اور قبرس کا ایک جھنڈا ریلیز کرتے ہوئے کہا تھا یہ دو لائنیں جو نیلے رنگ کی ہیں ہم اسے ایک لال رنگ کی کر دیں گے لیکن ہم خطہ اسرائیل کے حوالے نہیں کیونے انہوں نے اتنا جھنڈا اس پر دکھایا تھا اس کی بڑی مثال آج قبرس کے آپ کو پتہ ہے وہاں کنارے بہرہ روم میں ترکی کی بہری مشکل جو کل سے شروع ہو رہی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اعلان ہے ترکی اس خطے کو کسی صورت میں چھوڑنے کو تیار نہیں تیب اردگان کا یہ بیان دیکھے کہ امریکہ جو شام اور بہرہ روم کی موجودگی میں ہمارے لئے ایک سکیورٹی رسک بننا ہے امریکہ نے اسرائیل کی حمایت میں آپ کو پتہ ہے اپنے سب سے بڑے جہاز جس کا نام یو ایس ایس گیرلڈ ایس فورڈ ہے اسے ترکی کے بالکل عبدالحمید خان ڈریلنگ جو ان کا شپ ہے اس کے بالکل قریب جا کے کھڑا کیا وہاں روکا تو بہرہ روم میں امریکہ اور برطانیہ اس وقت اپنی طاقت جمع کر رہے ہیں ترکی چار دن کے لئے آپ کو بہری مشکلیں اپنی آغاز کر رہے ہیں تو ان حالات میں عام طور پر بہری مشکلیں ہوتی نہیں لیکن یہ طاقت کا اظہار کرنا انہیں بتانا کہ ہم بھی تیار ہیں ہم بھی کسی حد تک جانے کے لئے تیار ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اب سب سے بڑا اہم معاملہ وہ ہے روس کا رشن وہ اس میں اپنا ایک اہم کردار پیوٹن آپ کو پتہ ہے پیوٹن نے ایک آزاد خود مختار فلسطین کی ریاست اور اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت لازمی بیان دیا تھا اور بظاہر امن کے نام پر جس طرح آپ کو بتائیں امریکہ امن قائم کرتا ہے اسی طرح پہلی دفعہ روس بھی اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے سے باز نہیں آئے گا روس کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں یاد رکھیے گا لیکن اس وقت روس جو کچھ کر رہے ہیں وہ صرف اور صرف امریکہ کی مخالفت میں سرد جنگ کے زمانے سے جس طرح روس نے فلسطین کی اس کے اتحادیوں کی اسرائیل کے خلاف بھرپور مالی سیاسی اور فوجی تینوں طرح مدد کی آپ کو بلکہ میں 1967 میں سوویز یونین کا بتاؤں تو اس وقت بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم ہو گئے تھے جو بعد میں 1991 میں جب گوربہ چوفایا تو قائم ہوئے تو روس کی بھی ایک ہسٹری ہے ان کے ساتھ میڈل ایسٹ میں روس نے اپنے پنجے گاڑ لیے شام کے ساتھ وہ 20 سال سے ایک مضبوط اتحاد کے دور پر دنیا کے سامنے ہے یہی وجہ کہ آج تک دیکھیں کتنی طاقت ہونے لگے لیکن بشار الاسد کو کوئی ہٹا نہیں سکا اور شام میں ہونے کی وجہ سے روس کے ایران کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں یہاں اسرائیل اور ایران کی آپ کی پتہ پروکسیز کے حملے چلتے رہے اور چونکہ پیوٹن آپ کو پتہ یوکرین کے معاملے پر اسرائیل اور امریکہ سے شدید دکھی بھی ہے اور اس نے کیونکہ انہوں نے یوکرین کی بھرپور مدد کی تو یہ ظاہر ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے ایران کے ساتھ شام کے ساتھ مل کر اس جنگ میں تعاون کریں گے ان کی مجبوری ہے اور ان کے سعودی عرب کے ساتھ بھی پیوٹن کے بڑے گہرے تعلقات ہیں کیونکہ تیل کی ڈیل بھی ہے پھر اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے ان کے ملٹری تعلقات بھی پیوٹن نے پورے خطے میں اپنی چودرار بنائی ہے تو امریکہ اسرائیل اور برطانیہ کو یہ شدید خطرہ ہے کہ یہ معاملات شروع ہوئے تو جائیں کس طرف یہ کسی کو اندازہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھیں پاکستان ایک واحد ملک ہے نہ تین میں نہ تیرہ میں وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ مسئلہ فلسطین پر ہم پاکستان اور سعودی عرب کا موقف نہیں بدلا یعنی خارجہ پولیسی جو سعودی عرب کی ہوگی وہی ہماری ہماری اس سے مشروع ہے اٹھانہ تاریخ اوائی سی کا اجلاس ہے ایجنڈا صرف مسئلہ فلسطین ہے اب دیکھیں پاکستان اس میں بڑا اہم گردار ادا کر سکتا ایک مضبوط طاقتور ملک کے طور پر خارجہ پولیسی کے حساب سے اور اس پورے تنازے میں آپ کو پتہ ہے یہ ایک بڑا بطلب اتحادی بھی بن کے سامنے آ سکتا تھا میڈیئیٹر بھی بن سکتا تھا لیکن ان کے لئے ڈالری مسئلہ نہیں ختم ہو رہا وہ کیسے کٹھا گیا جائے دنیا بارہ علیہ السو کے دو ایسوں میں تقسیم ہے جو ہمیشہ کسی بڑے تنازے میں چاہے جنگ عظیم ایک ہو دو ہو اب تیسری جو ہے اس کی بات کی جاری ہے تو اس طرف تقسیم ہو چکی ہے اراکی پارلیمنٹ عرب دفاعی معاہدہ 1950 کا جس میں تمام عرب ممالک نے مل کر ایک نیٹو کی طرز پر معاہدہ کیا تھا کہ اگر ہمارے پر بیرونی حملہ ہوا تو تمام ممالک کی کٹھے ہو کر سکا سامنا کریں گے فوجی مدد کریں گے مالی مدد کریں گے ہتھیار دیں گے ہر قسم کا تعاون کریں گے یہ اور بات ہے کہ معاہدہ کا بھی نظر نہیں آئے انیس سو اکسٹ میں اس میں ملٹری کمانڈر اور پھر عرب لی کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہوئیں اپ ڈیٹ ہوئیں لیکن وہ علامتی فیصلی نکلے اس طاقتور تنظیم سے آپ یہاں سے اندازہ کریں صرف دو ممالک قطر اور سعودی عرب یہ گیس اور پیٹرول ہی اگر بند کرتے ہیں تو جس کا بازو چائے میں روڑ سکتے تھے لیکن اور اس کے علاوہ ایران کے باس گیس کے زخائر ہیں یہ سارا آپ کو پتہ تمام ممالک زخائر سے مالا مال ہیں طاقتور ہیں یہ غریب نہیں ہیں یہ طاقتور ملک ہیں لیکن ایسا کرنے سے انہیں ڈر لگتا ہے کہ براہ راست جنگ مسلط ہوگی جس سے یہ خود خوفزد ہیں بارالہ سریل کا خوف کا بڑھ ٹوٹا ہے ان کا اب انہوں نے احمد اگر کی تو یہ سارا نظام بدل دیں گے ورنہ پھر غزہ کے آپ کو پتہ ہے مظلوم آپ کو اسی طرح نظر آئیں گے اللہ نے احمد دے اور معاملے کو کسی طور تک لگائے طاقت کے توازن میں یہ جو اتحاد ہے اس میں میڈیا بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے اپنا اپنا آپ کو پتہ ہے اس دور میں میڈیا امریکہ کا بڑا چینل ایم ایس این بی سی اس میں مشہور آپ کو پتہ ہے انگلیش پروگرام کے انکر مہدی حسن ان کی ریٹنگ ان کی صحافت پوری دنیا اس کی کریڈیبلٹی تسلیم کرتی ہے اب وہ اپنے پروگرام میں چونکہ اسرائیل کے جنگی جرائم پر کوششن اٹھاتا تھا تو ظاہر ہے اس کے جواب نہیں ملتے تھے تو اس کے علاوہ ساتھ دو دوسرے مسلمان ہیں کر نکال دی پروگرام روک دی ان کی ابھی حالکہ چینل لیفت ونگ چینل سنجھا رہا تھا ہے اسی طرح سوشل میڈیا بھی آپ کو تھا جن اداروں کی اس وقت اجارہ داری ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں جس طرح روس اور یوکرین کی جنگ میں ہوا آپ اگر خبر دیں گے تو انہی کی سائٹ کے دیں نہیں تو آپ کا چینل باندھ آپ کے بعد اب کاؤنٹز باندھ تو ابھی بھی وہی معاملہ چل رہا ہے تو لوگ کچھ لوگ مکڈانلز اس لیے اعتراض کر رہے تھے جیسے دیکھیں مکڈانلز کی فرنچائزیز نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے ملک کے حساب سے کسی نے اسرائیل کی مدد کسی نے فلسطین کی تو بیکڈانلز کا بائیکارڈ کریں اس طرح تو پھر فیس بک بھی ہے اس طرح تو آپ کو پتہ دیگر بھی ہے انسٹاگرام بھی ہیں تو پھر آپ کو وہ بھی چھوڑنے پڑیں گے اس لیے ان تمام چیزوں کو سوچنے کی بجائے آپ کو خود ترقی کرنی چاہیے آپ کی اپنی کوئی ایپس ہونی چاہیے کتنے مسلمان ممالک ہیں اس وقت جن کے پاس اس طرح کی تکنالوجی موجود ہے کہ وہ اپنی ایپس استعمال کر سکیں ان کے پاس ایسی کوئی تکنالوجی نہ نہیں بنائی وہ اپنا ٹائم انہی چیزوں میں آپ کو پتہ ضائع ہوتا ہے اگر مسلمان ممالک اس طرف چلے جائیں بجائے ان کی سیاستوں کا حصہ بننے کے ان کی سیاستوں کا حصہ بننے کے تو آج اتنے کمزور ہی نہ ہوتے کہ آپ جس جس کا دل چاہے جب چاہے اٹھ کے آپ کو مارنا شروع کر دیں تو بجائے یہ کہ اتنی طاقت ہونے کے تیل کی دولت ہونے کے بھی حالات اگر یہاں ہیں کہ ستاون ملک ایک طرف اور ملک ایک طرف اس کے ساتھ اتحادی اس کے تو پھر یہ چیز آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کہیں نے کہیں غلطی ہماری بہت بڑی ہے ہم نے اپنے آپ کو اس زمانے سے ہم آہنگ نہیں کیا ہم پیچھے رہ گئے تو ان غلطیوں کو سیکھنے کا نوجوان نسل کو اس طرف لگانا بڑا ضروری ہے اور بدقسمتی سے سارے غدار ہی ہمارے حصے میں آکے صلاح الدین یوبی نے صحیح کہا تھا جنگ میں پہلے دشمن سے لڑنے سے اپنے غداروں کو دیکھو ہمیں تو کبھی کوئی باجوا پڑ گیا کبھی کوئی میر جعفر پڑ گیا کوئی میر صادق پڑ گیا ہماری تو ہسٹری ان غداروں سے بھری ہوئی ہے بارال اللہ تعالیٰ فلسطینیوں پر بھی رحم کرے اور جس طرح دیکھیں انسانی جان کی میں بار بار بات کرتا ہوں جس طرف بھی ہو اللہ کرے یہ تنازعہ ختم ہو فلسطینیوں کے اوپر جو عذاب اس وقت انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی وہ ختم ہو اور یہ ان کی زندگیاں آسان ہو وہاں لوگوں پر پانی گیس پیٹر سب کچھ بند ہے اس وقت ان کی زندگی جو اس وقت پر رکھ چکی ہے بغیر پانی کے آپ کو پتہ ہے بیس لاکھیں تھوڑے لوگ نہیں ہیں اتنے بڑے خطے میں تو مجھے تو وہ یاد آتے کربلاہ کا واقع ہے جس میں پانی بند ہوا وہاں پہ کیا ہوا تو اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو تقلیم میں اجازہیں اللہ حافظ